ہمارے ایک کلائنٹ ہمارے ساتھ جوڑے انہوں نے دس سال پہلے سیٹرمنٹ کروائی تھی اور دس سال کے بعد اب دوسرے چونی چھاپ آگئے ہیں ساتھیوں سب سے پہلے تو کبھی بھی ایک بینک سے ایک سے زیادہ لون نہ لیں لوگ کیا کرتے ہیں ایک بینک سے اوم لون لیا اسی سے پرسنل لون لے لیا اسی سے کریڈٹ کارڈ لے لیا اسی سے بیجنس لون لے لیا اوڈی لیمٹ لے لی سی سی لیمٹ لے لی کئی طرح کے لون ایک ہی بینک سے لیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کس لیے لیتے ہیں اسی بینک سے بھائی اس بینک کے ساتھ مارے ریلیشن اچھے ہیں بھائی اس میں مارا کاؤنٹ ہے ارے بھائی یا ریلیشن اچھے جب تک ہیں جب تک ہی ایم آئی ڈیفولٹ نہیں ہو رہی جس دن ہی ایم آئی ڈیفولٹ ہوگی اس دن اس سے ایک خراب ریلیشن کسی سے نہیں آپ کے جس برانچ ایڈ کے ساتھ آپ اپنے ریلیشن بنا رہے ہو چار دن بعد ہو چلا جائے گا اس کی بدلی ہو جائے گی ٹرانسپر ہو جائے گی پھر کس کے ساتھ ریلیشن بنا ہوگے نہیں بھی ہوئی ای ایم آئی ڈیفولٹ ہوگی بینک کی سب سے بڑا آپ کا دشمن بن جگہ وہی برانچ ایڈی سب سے بڑا دشمن بن جگہ ایک سے زیادہ اگر آپ لون لیں گے بگوان نہ کرے آپ کی اس میں سے ایک دو لون کی ایم آئی ڈیفولٹ ہوگی یا کریڈٹ کارڈ کی ہوگی کسی کارڈ سے اور سیکیور لون کی نہیں ہو تو زیادہ تر یہ کیا کرتے ہیں اس کو کلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وربلی بولتے ہیں آپ کو کیا کریں گے اگر آپ نے کوئی سیٹلیمنٹ کروالی یا فور اگزام پر آپ کا لون کلیر ہو گیا اور آپ کا پرسنل لون اور بیجنس لون کلیر نہیں ہوا تو یہ آپ کی این او سی نہیں دیں گے آپ کی ریجسٹری نہیں دیں گے آپ کا کوئی سکوٹر مرزیگل کار جیف ٹرک بس کا سیم بینک سے ہی لون ہے اور آپ کا پرسنل لون بھی ہے وہ گاڑی کا لون پور ہو گیا یہ آپ کو اس کی این او سی نہیں دیں گے کہیں گے بھئی کلب ہو گیا ہے تو یہ تو سب سے پہلے یہ وڑا لون کلیر کرو نہیں تو ہم تو دیتے ہی نہیں یا آپ نے کوئی سیٹلیمنٹ کروالی پہلے تو سیٹلیمنٹ کر لیں گے اس کی این او سی نہیں دیں گے سیٹلیمنٹ کرنے سے پہلے ایک بات میسہ دیان رکھیں کوئی بینک این بی ایف سی کمپنی سیٹلیمنٹ کیوں کرتا ہے وہ ہی لگی بھٹنے گھرات لگی بھٹنے ایسے کوئی سیٹلیمنٹ نہیں کرتا جب ان کی کانچ لکڑ جاتی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ آدمی ننگڑ ہو چکا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے سام دام دڑ بید چمنی چھاپ بھی لگا لیے نوٹیج بھی بیج لیے ہر تریزے اس کو پریزان اور راز کر لیا سیکڑو جارو بار اس کے باز کول کر لیا اور یہ پیسے مارے دے ہی نہیں رہے آپ پیسے مر گئے ایک قسم کے ختم ہو گئے تو یہ اس میں ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں آپ کو سیٹلیمنٹ کرنی ہے سیٹلیمنٹ ڈیسنڈڈ وائلک کے ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو پرینسیپل میں چپتر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کیسے مل سکتا ہے لیکن لاکھوں آدمیوں کے ساتھ چونی چھا فیک سیٹلیمنٹ بھی کر رہے ہیں فیک سیٹلیمنٹ لیٹر ایشو کر دیتے ہیں اور اس کے بھی آپ پہ پیسے لے لیتے ہیں بعد میں بینک کہتا ہے ہم نے تو سیٹلیمنٹ کریں گے یا آپ سیٹلیمنٹ کر رہے ہیں تو کوشش کریں ون شوٹ میں سیٹلیمنٹ کریں اگر آپ تین چھے یا مائی میں سیٹلیمنٹ کر رہے ہیں تو وہ تو تین چھے میں بھی جائے گی لیکن دکت پریشانی کہ آئے گی اگر ان چھے یا مائی میں سے کوئی بھی ایک دن بھی لیٹ ہوگی تو اس سیٹلیمنٹ لیٹر کو کینسل کر دیں گے کہیں گے بھائی جو ٹرم کڈیشن اس کے اندر لکھی گئی تھی وہ آپ نے ماننی نہیں اس لیے ہم اس کو سیٹلیمنٹ کو کینسل کرتے ہیں اور جو پیزہ آپ نے بھرا ہوگا وہ بیار پلنٹی جروعانے میں کٹ لیں گے اس کے علاوہ بھی سیٹلیمنٹ میں کیا بدماثی ہے آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں سیٹلیمنٹ میں ساری نیم سرطے لکھ دیں گے اس میں این او سی کی شرط نہیں لکھیں گے این او سی مینز نو اوبجیکسن سٹیکیٹ یا این ڈی سی کی نو ڈیو سٹیکیٹ جب بھی آپ سیٹلیمنٹ کریں سب سے پہلے سیٹلیمنٹ کی آڈ کو پھی لیں ایسے سیٹلیمنٹ کریں بینک کے لیٹر ایڈ کے اوپر ہونی چاہیے اس کے بعد اس برانچ ایڈ کے سائن کروائیں اس کے اوپر اور اسی برانچ کی سٹیمپ لگوائیں اگر وہ برانچ ایڈ یہ بولے کہ بھائی اس پہ جرورت ہی نہیں ہے تو بینک نے ایسیو کر دیا کیا دے بھائی پھر میرے کو بھی سیٹلیمنٹ کرنے کی جرورت نہیں ہے اس کو بولو یہ فیک ہے کہ جنون ہے وہ کہے گا جنون ہے اب جنون ہے اگر یہ اصلی ہے تو لگا دے بھائی اپنی سٹیمپ سائن کر دے پھر کیا دکھت ہے اور فیک ہے تو پھر میں دیتا ہی نہیں اگر وہ سٹیمپ لگا بھی دے سائن بھی کر دے اس میں ساری ٹرم کنڈیشن پڑے اس میں یہ بات پڑے کہ بینک نے لکھا ہے کہ نہیں وہ آپ کو این او سی دے گا جیادہ تر پندرہ بھی اس پچی دن میں بینک این او سی دے دیتا ہے اس کو باؤنڈ کریں چاہے دو منیوں اس میں لکھے لیکن اس میں اس پہ لکھوائیں کہ بھائی میں اتنے ٹائم کے بعد بینک کی این بی ایف سی کمپنی جس کے ساتھ آپ سیٹلیمنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو این او سی پروائیڈ کرے گا یا این ڈی سی نیو ڈیو سر ٹکیٹ تاکہ آپ کو فیچر میں کوئی دکت پریشانی نہ آئے کوئی آپ کو پریشان نہ کرے ہمارے ایک کلائنٹ ہمارے ساتھ جوڑے انہوں نے دس سال پہلے سیٹلیمنٹ کروائی تھی اور دس سال کے بعد دوسرے چونی چھاپ آگئے ہیں اس بینک نے کسی چھوٹے بینک کو بیچ دیا جیسے کہ چھوٹے بینک کو این بی ایپ سی کمپنی کو بیچ دیتے ہیں اپنا لون کریڈیٹ کارڈ کا ای اجازہ تر پرسنل بیجنس لون بیچتے ہیں کبارڈی کے ریٹ میں سکرائپ کے ریٹ میں دس پندرہ پرسنٹ پیسے لے کے بیچ دیتے ہیں وہ دوسرے چونی چاپ پیچھے پڑ گئے ہیں ان کا ہویا تھا اس ٹیم ڈیڑھ لاک رپے میں اور اب اس کے بنا رکھے ہیں انہوں نے پندرہ لاک رپے دس سال کے بعد اب پھر اس کو پریشاند کیا جا رہا ہے اس نے اس ٹیم سیٹلیمنٹ لیٹر تو لے لیا اس میں این او سی ٹھی نہیں بھائی اگر یہ آپ کو ساتھ ایسی بدماسی کر رہے ہیں این او سی آپ کو نہیں دی رہے انہوں نے وہ لکھے بھی دے دیا ہے تو ان کے خلاف آپ کنزیومر کوٹ میں جا سکتے ہیں یہ سیوہ میں کوٹا ہی بڑھتی جا رہی ہے آپ کے ساتھ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2019 میں امنڈمنٹ ہو چکا ہے اب اگر آپ نے لون گوہ سے لیا تھا اب آپ گجرات میں رہنے لگے ہیں یا آپ نے کرلہ سے لیا تھا اب آپ جمہو کسمیر میں رہنے لگے ہیں اور بینک سیٹلیمنٹ کر کے اب بیکپوٹ پہ آ رہا ہے تو آپ ان کے اقلاف کنزیومر کوٹ میں کیس کر سکتے ہیں اگر آپ نے کرلہ سے لون لیا ہے جمہو کسمیر میں بھی آپ ان کے اوپر جا کے جس بھی ڈشٹک میں آپ رہتے ہیں ہر جسٹک کے اندر کنزومر کوٹ ہے وہاں پہ آپ ان کو اوپر کیس کر سکتے ہیں ان کو وہاں آنا پڑے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس نے کیرلا سے لون لیا تھا تو کیرلا ہی آنا پڑے گا کیونکہ کنزومر پروٹیکسن ایک 2019 میں اس میں امینڈمنٹ ہو گیا بدلا ہو گیا اور بھی جیدہ گراہ کے عطمی آگئے ہیں اس میں اگر آپ نے کوئی سو رپے کبھی پان سو رپے کبھی سمان کوئی کیرلا سے کردہ ہے اور اس کی آپ کے پاس رسید ہے اس کا بھیل ہے آپ کئی بھی دیش کے کسی بھی کونے میں جمہو کس میر میں بھی جا کے اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں اس کمپنی کو وہاں آنا پڑے گا اس پان سو رپے کے لیے ہی آنا پڑے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی پان سو ہی رپے تو تھے آپ کو کمپنسیشن بھی ملے گا موابجہ بھی ملے گا اگر آپ کوٹ میں جائیں گے آپ اپنے رائٹس اور ادھکار جانے تو آپ کو سارا پتہ لگ دے گا چوننی چھاپوں کو ڈر بھی ختم ہو جائے گا آپ کے پاس پیسے ہوں تو ان کے پیسے دے دیں نہیں پیسے ہیں تو راو کے تک رہے تو کیا کرے ہیں شاکشات چنی دیب بھی دفتی پہ آگے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ چکتا ایک بات اور سمجھ لیں سیٹلمنٹ کرنے سے پہلے اگر آپ سیٹلمنٹ کریں گے تو یہ آپ کے سیویل کو پوری طرح سے خراب کر دیں گے یہ چوننی چھاپ چاہے آپ کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیٹلمنٹ ہونے کے دو مینے بعد ٹھیک ہو جگا چار مینے بعد بھائی اس میں یہ آپ کو ڈیفولٹر ویل فول ڈیفولٹر لکھ کے بھیج دیں گے یا سیٹلمنٹ لکھ کے اس میں بھیج دیں گے وہ شبت جو ہے سیٹلمنٹ کا وہ لائف ٹائم کے لیے کبھی بھی اس میں سے اٹے گا نہیں سیویل آپ کا دھڑام سے نچے کرے گا یہ سیٹلمنٹ کرنے سے پہلے بات یہ سمجھ لیں اس کے علاوہ اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونی کے لیے جوڑنا جاتے ہیں پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا یا جتنے بھی کروڑ کا آپ کا لون ہے کسی بھی طرح کی آپ کے پاس نوٹیس آ رہا ہے سرپیسی ایک ٹو تازن ٹو کے تحت آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا رہا ہے تھرٹین فور کا رہا ہے سیمبولک پجیسن کا رہا ہے فیزیکل پجیسن کا رہا ہے وان تٹی ایٹ نگوشیابل انسٹرومنٹ ایک ایٹین ایٹی ون کا رہا ہے پیمنٹ انڈ سیٹلمنٹ ایک ٹو تازن سیون کا رہا ہے یا آر بیٹیشن ان کونسلیشن ایٹ نائنٹی نائنٹی سکس کا رہا ہے یا ریکال نوٹیس آ رہا ہے یا انہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی نوٹیس آ رہا ہے لون سے ریلیٹیڈ جو بھی آپ کے پاس ڈوکومنٹس ہے وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنلی میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنلی اٹھوائے لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی بھی اٹھوائے لے سکتے ہیں اس کا کیا پروسیس ہے آپ کی سکرین پہ کامنٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آیا ہوا ہے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے ورڈس اپ میسج کریں ترنت پر باہو سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑ سکتے ہیں یا پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار جوڑ سے مل کے نعرہ لگائیں گے جائز سرالوالو کی